اللہ و حافظی محمد و امامی و علی و خلفی والفاوتیمت و فوق الراسی والحسن و یمینی والحسین و یساری ہاولے ہی ساری ہی سارو احلی و مالی و جرانی و جداری و براہ و دکاہ جاہاں مجلس دی قبولیت و ازتے فلان صلوات پڑھو اعوذ باللہ و امین الشیطان اللہ انزجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم السلوات اللہ و امین الشیطان اللہ انزجیم مولا اشرف انبیاء والمرسلین سلوات مولا ای کائنات محمد اور آل محمد صدقہ بانیان دی محنت قبول فرماوے مالک رزق حلال رزق کے قصیر عطا فرماوے سب پریشانیاں دو تکلیفاں مالک دور فرماوے اے شہر اے نگری آباد رہے سادہ پڑھے آ تو اڈا سنے آسانی قبول فرماوے اللہ بے مثل بے مثال ہے او دا زانی کوئی نہیں شریف کوئی نہیں دوسری طاقت پاک محمد ہے جس جیہ اللہ ہور بنایا کوئی نہیں ایسا کئی نو منیا کوئی نہیں وطن او محمد جڑے پاک رسول نے فرمایا کلونا محمد انہ نو ایسا مندے انہ دیتابدار ہے انہ جیہ اللہ ہور بنایا کوئی نہیں ایسا کئی نو منی کوئی نہیں مننے کوئی نہیں سمجھائی اے او ہستیان جنہ دوتے اللہ درود پڑھ دائیں اور ملیکانوی حکمیں کہ تُسا درود پڑھو اور جڑے جڑے ایمان آلین انہانوی حکمیں کہ تُسا محمد اور آل محمد تے درود پڑھو لہٰذا اے درود آلین جڑین باقی جڑے ایمان دے غلام ہیں انہانو اسا ایمان دے غلام منینے جڑے ایمان دے تابدار ہیں انہان دے اسا تابدار ہیں جڑے ایمان دے دشمن ہیں انہانو اسا اپنا دشمن مندے اے ہی ساری زندگی ٹھیک ہے نا حقیدہ ٹھیک بیڑا پا حقیدہ ٹھیک نوے اگہ کی ٹھیک ہونا ہے قصیدہ پڑھنا ہے شریکت الحسین لیہ السلام دی ازمت دا جڑے بھرادی بھائیوال بھینے کہنات غرق و بنجیا جی میں اسکڑیاں پائیاں لیکن کیوں نہیں غرق ہوئی یہ اتنے طاقتور ہیں اے مدینی علی سید زمین حلیاں اتحات رکھ دینے ہیں سکون کر قیامت ہے ذکر ہونا سارا ارش دھینڈ لگیا اشارہ کر دینے ہیں نہیں دھانا اس ارش دے تلے حسینی آنے ازاداریاں کرنی ہیں ماتم ہونے نوے خانی ہونے مجلس ہونے فرشِ ازا بچھڑے بہت بڑا رازے باروہ آردہ سے سی کون چنگا تے کون بھیڑا بی بی پاک دی ازمت سناؤں بھائی رحمان کی موسی نبی ہے قرآن کی موسی نبی ہے رحمان کی موسی نبی ہے قرآن کی موسیٰ نبی ہے فیصل تطہیر کی ملکہ ایمان کی موسیٰ نبی ہے فیصل تطہیر کی ملکہ ایمان کی موسیٰ نبی ہے وہ زینب ہے باپ کی زینت ہے رضا جس کی سایہ رحمت ہے خوری شانی سنو ہر ایک لکب پیارا ہے حیدر کا سرزالہ ہے ہر ایک لکب پیارا ہے حیدر کا سرزالہ ہے سیرت سورت رتبوں میں زارہ کی طرح زارہ ہے سیرت سورت رتبوں میں زارہ کی طرح زارہ ہے عصمت ہے کیا عصی عصمت ہے یہ صدیقہ دین کی قسمت ہے یا علیہ یا علیہ دسنی اے گلے کہ اے شام ہوئے جڑی کئی کل فتح نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اُتھے ون کے کوئی اپنا لوہا نہیں منوا سکتا شام اہلی شہنشاہ دی پاک بیٹی پردہ دار ہوکے وہ ہمیں کڑیاں پاونیاں پہنے اُتھے کیا بھن کے آئی آئی کتنی طاقتیں بھی بھی ایت تو میں شیرد رنگیں سناؤنا چاہنا حق کا احساس بنی ہے شعبیر کی آس بنی ہے حق کا احساس بنی ہے شعبیر کی آس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے بی بی آباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے بی بی آباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے بی بی آباس بنی ہے توہید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر توہید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لانت ہے آباد رہو سلامت رہو سفیر روم پوچھے آؤ یزید کیوں مرائے انہوں تے پرددار کیوں قید کیتے نہیں خوزہ کیا حسین نماز نہیں پردار چلا کیوے کو جنہ نماز دس ہیے انہوں تے اے غلط گل کر رہا بی بی نے منوایا کہ میرا بھراد سائی دل دے کٹھے اے بار بار آکھے یزید آکھے کہ میں جیت چکا بی بی فرمایا توں ہار چکا اے کٹھے کیوں پہنے فرمایا ہک لازت ہے اُڑے میں تین دست نہیں ہے کہ تُو ہارے یا سارے یا دا کیوے فرمایا ازان ہوندے جی وچ ہویا تیرے نانے دانا تو تُو جیت گئی ہے جی میرے نانے دانا تو پھر میں جیت گئی ہے اے آئے لے ہن سارے درباری ہے راہ نے یہ کیا ہے بہ ظاہر تے کڑیا پائی کڑی جو گل کر دی اُٹھا ہی ساری کائنات روک دیں دی بی بی فرمایا کیوں مرائے میرا بھائی میرے اختیارات نئی مندہ میبی فرمایا تیری کوئی اختیارات ہیں ادھا میں اتنے ملکان دا بادشاہ میں جو چہوا کر سکتا فرمایا پھر اے روشندان علی ہوا روک اٹھا دے گل دیا گھنٹیا روک گھوڑے دے سبا دا شور روک ادھا ایتنے ملکان دے روک سکتا بی بی فرمایا روکا بی بی دے ایک اشارت دے پوری کائنات دے سا روک گئے اے تڑ پہ آدھا بی بی سا چلا دے تا ساری کائنات مر دی بی بی فرمایا لکھ دے نا میں فاتح شام ہاں اللہ حقے میرا نانا حقے میرا بابا حقے میری امڑی حقے میرے بھائی حقے ادھا سا چلا دے سب کچھ لکھ لیسا انہیں فاتح شام نہیں ادھا اینا دے سا رلے بی بی کہنا تو چلا دیتا سفیر روم پچھیا ہو یزید ایک کہوں نے اتنی طاقتور بی بی یزید ساتھ جھکا ہے بی بی فرمایا اس کی تعرف کرامنا میں اپنا تعرف انہوں آپ کریں یا مقدمہ پفر میں دن میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی توڑ جسے لین جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی یا ہے یا بات ہے یا ہے ہاں میں ہوں میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی توڑ جسے لین جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی توڑ جسے لین جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی تیرا تخت گرا جاؤں گی تیرا نام مٹا جاؤں گی تیرا سخت گرا جاؤں گی تیرا نام مٹا جاؤں گی تھوکے گا زمانہ تجھ پر تجھے گالی بنا جاؤں گی نفرت ہے تجھ سے بس نفرت ہے جو تیرا ہے وہ سبھی بدعت ہے مولا علی علیہ السلام بانائی تختیں تخت آیا پہ لکھانگا مجمع حیران جو آج علی مولا کتھ باسن کیوں وجہ کے لیے کہ اتاں باندیاں آقا محمد مصطفیٰ بعد چاہوانا لے وہ پوڑیاں دے باندے گئے ہیں ہیک ہیک پوڑی چھوڑی آئے تے مولا علی علیہ السلام دے وارے پوڑی کائی نہیں بچے موقعی ہیں بندے اس تو پریشاناں مولا کتھے باسن مولا آئے انہاں پوڑیے دے پیر رکھنے شروع کی تے مولا اتھائی آ بیٹھے جتے آقا محمد مصطفیٰ باندیا وہوا وہوا بندے آنکھے اوئے اوئے نبی علی جاتے سرکار نے فرمایا خاموش اے لکڑی دا مل بھرے تُسا میں علی دے قدم مہر نبوت تے کوئی نانڈٹھے اوہ افصالی جا لکڑی نالے تُسا میرے بادشاہ آقا کو لسنے کہ علی دے میرا نور ہے جو دو نور ہی زیادہ ہے وہ تو انہوں تکلیف کیڑی باہر ہوا اے بدین چار ملن مولا علی علی علیہ السلام دے تسکین علی مسکین علی بارش علی باد علی انہوں نے راتے لکھیا کسیدہ سیٹنگ سوٹنگ کر دے رہے اے مولا جیسے لے میں بارتے بیٹھے نا انہوں سے لے ایک کسیدہ پڑھنے بس مولا تک تے بیٹھیں ملنگا اپنا کسیدہ شرکی تا ہے ہائے نبی دے گھر دے گھلے آئی نبی دے گھر دے گھلے آئی ہیں نبی دے گھر دے گھلے آئی ہیں نبی دے گھر دے گھلے آئی ہیں نبی دے گھر دے آگئی ہے نبی دے گھر دے گلے آئی ہیں نبی دے گھر دے گلے آئی ہیں نبی دے گھر دے آگئی ہے نبی دے سارے دے پھگے ویکھو نبی دے سارے دے پھگے ویکھو نبی دے سارے دے آگئی ہے نبی دے گھر دے گلے آئی ہیں نبی دے گھر دے آگئی ہے یہ آئی ہے اگی تا سور لگ دا رہے چونکہ پڑھ دے رہے آئی سارے جیوار مو گھوٹ کے بیٹھڑے انہیں ٹورسی تا گل بند سی بڑے پڑے لکھے ملنگا ہیں کمال دا انہاں شیر پڑے بندے تا ملنگاں سمجھے دن نا آن پاڑ تے یہ ہے تے وہ ملنگاں کسی دای قرآن جو پڑے میرا چیلنج یہ انہاں ایتو پڑے انہی جائلن فیل ارد خلیفہ ارشتو آئیو یہ کتابہ کتنی ہیں چار تو انہی زندگیوں سارے بولے کرو ہین جو چار زاکر چھے آگ سکتے چار ملنگاں کنے پڑے ملنگاں لکھان دے مجمنوا دے صحیفے چار ان جیوے خلیفے چار ان نبدے اللہ دے اللہ دے بنایا خلیفے چار ان ٹھیک ہے نا بندے جتنے بنائی ونجن سادہ او دنال کوئی پاس تھا نہیں اللہ دے بنایا چار جڑے ملنگاں دے سین میں انہاں نائی دے سین میں تو انہوں نے گین کے دے سین میں کیڑا کیڑا خلیفہ اللہ بنایا تے ملنگاں دے سین ہاں صحیفے چار ان جیوے خلیفے چار ان رب دے صحیفے چار ان جیوے خلیفے چار ان رب دے آدم داؤد حرون علی دلدار حرین رب دے خلاف خود توڑے دے توڑے دے آجے خلاف خود توڑے دے توڑے دے آجے در ہے در ہے دے آگئیے نبی دے گھر دے گھلے آئے نبی دے گھر دے آگئیے نبی دے گھر دے گھلے آئے نبی دے گھر دے آگئیے یہ چار تک یہ پردے کھلوتے آئے پر وہ پنجوہ ملان بھنو ہے مگڑا انہاں کہا بھئی ایک ہوڑے ایک ہوڑے انہاں نٹھا بھئی ایک بڑھا بلانگے موہ ارترا شیالا تو ان پتہ نہیں ہیک نہیں پتہ مہین پتہ ہے موہ ارترا شیالا بھنڈا ملانگوں دے اچھا اوہ آیا اس انہاں چون پچھا ہٹایا آپ اگو آگئے ہو سکے اگا میں پڑھنا ہے پچھوے ملانگ بھولو بابا جی نہ لکھانے لے کھولا ہے تینا سہتاں گے لے چوکائی سو ایسا کہ چوپھائے بھنڈا میں آتا ہوں ہے جی بھنڈے تھا تیسا ہوں بھنڈے تھا تیسا ہوں گال سیٹنگ دیئے بھنڈے تھا کہ تیسا اتھے پڑھ دے رہے ہو بھاوے میرا دا بارہ میلہ دکھا رہی تواری آواز سائیں میں اتھے سڑھائیے تیسا تھا کا پکڑھتے ہوئے دیو اگلا شیر میں اتھے زبان نہیں جا دے جیتے میں آکا اتھائیں میرے نالہ تیسا ہوں تیسا ہوں تیسا ہوں تیسا ہوں ہون بھلا گھنڈا ہے ایسا ہوں آپ ایتھو مولا نہیں جسیدے ایتھو مولا نظر پہ آدھیں سارے جھکو سارے جھکیں تیسا ہوں تیسا ہوں یا علیہ یا علیہ نبی دیتا اگر تو چھٹ گئی اے بدلے بے سکونے دے نبی دیتا اگر تو چھٹ گئی اے بدلے بے سکونے دے مودت دے باد اج میں ہم برتے اے حقل چلونی دے مودت دے باد اج میں ہم برتے اے حقل چلونی دے علم دے شہر دے گھتار علم دے شہر دے گھتار علم دے گھتے آگئی نبی دے گھر دے گھلے آہیں نبی دے گھرتے آگئی ہیں دی لے گیا آخر دی لے گیا آخر اور ڈاوی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی جہچہ دردہ نگران ہغازی اگرانہ غازی اوہانے زیانہ لٹے گئے دلہ گیا آخر دہویدہ اوہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی جہچہ دردہ نگرانہ غازی اوہانے زیانہ سارا لٹے گئے دلہ گیا آخر دہویدہ دلہ گیا آخر دہویدہ پڑھی گیا آخر دہویدہ لچکچہ مل دھی گئی جدو بل آئیے ہاں چھوکان زخمی ہاں چھوکان لکمی ہاں چھوکان لکمی ہاں چھوکان لکم لٹ لٹ کے خیمے آل نبی دی جدا ٹھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دلہ جھوکان لکم ہاں چھوکان لکم تاہاں کیوے پڑا بے ہاتھ چادر آدھائے اٹھھی ڈیکھا دی تیریاں بھیڑی کو وہ کوئی امان دی جا بلاوی دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بان یان دی طرف حکمیں کہ سانو غریبان دی شام سراؤ غریبان دی شام میں کی پڑھ دیئے شام غریبان دی اوصلے شروع ہو گئی جدو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے سب تو پہلے انہا جمعہ پڑھے مولا حسین علیہ السلام شہید کر کے انہا جمعہ پڑھے جمعہ تو بعد انہا سیدہ دے خیمے علی پاس ایڈٹھا ہے انہا نارے تکبیر بلند کیتا جہوڑ اصائیں لطو ہیں مولا علی دا ایک صحابی جڑا زخمی تہا لوگا سمجھے جو شہید ہو گئے لیکن یہ غاشے چاہیے اس تکبیر دی آواز سنیے یہ دی آکھ کھلیے سجے کبھی دی تھے ادھا اتھے مولا حسین علیہ السلام آن کوئی نہیں اتھے غازی مولا آن کوئی نہیں اتھے علی اکبر آئی کوئی نہیں اتھے امیر قاسم آئی کوئی نہیں اوہ نو محمد کوئی نہیں اتھے ادھا مطلب ہے میں غاشے چھرے ہاں تے اے سارے کس گئن تے ہوڑکا لیا رائے گیا سینی ایس اپنی تلوار نیزہ سنبھالے اوہ کوئی نہیں چونکہ جڑا کئی نو مریندے اوہ پہلے پہلے اوہ دی تلوار تے نیزہ چیندے اے واتھ لوگ اندر سیندے جے نو میں مارے اے اوہ دی تلوار ہے سنجے کبھے تلوار نیزہ کوئی نہیں اے صحابی اتھے ایک چھوڑی رکھ دائی تلوار نو مارے اے کمیز دے اندروں چھپا کے ایس اوہ سبھالی اے نوہ مل گئی اے اوہ چھوڑی خنجر کٹ کے نا اوہ جڑی خندق بنی ہوئی ہے اے ناکہ درواز ہے اگر سیدہ دین دے خیمے ہیں اس دروازے چاہ کے اندھ کھڑ گئے اے خبردار اجا علی دا حک نوکر جیند ہے اجا اے ایڈیا پہ وارس نہیں ہویا تین یا چار لائی نے سبھارن اسے خنجر کھڑ دو شامی گھوڑے کے چڑھیں انہاں دے ہاتھ جی لمبے نیزیں انہاں گھوڑے بھجائیں تھے انہاں دو میں نیزیں ایتھے جگرچ اے صحابین ہمارے میں خنجر دھائے گئے نجم فالے پاسے مو کرکا دے مولا ہوندھیاں گلیاں رائے گئی ہے ناو کردہ چھیکڑی سلام ہوئی اے شہید ہوگے اے شہید ہوگے وقت انہاں دے جرنیل دیئے گئے بیوی ہاتھ ہونٹا ہے تمہتو آگا دیٹھے بے بطول دیئے دیئے انہاں آیا کرسو تُس امار دے مار لے انہاں انہاں کیوں مرے دیو اس پوری کوشش کی تھی اے دا بچا سگی پھر دو چھوٹے چھوٹے سیدھیں پھر انہاں قربانی دیتی جدہ کوئی نہیں بچیا نا انہاں ترائیویری نارے تکویر مارے خیمے دے باروں اندروں سیدھنی پاک دائیے ہیں انہاں پیغام دیتا ہونگر اپنے ساتھ تُس گھرانے دے پردے دو واقفے تُساں لٹنے ہیں نا اندر بیٹھیں بطول دیا دیا تُو انہاں پتہ جھوٹے انہاں دا جھوڑ کوئی نہیں جو کچھ انہاں دے کلو ہے او بیر بھیجئے دیں تُساں اندر نہ ہو پردہ ہے اور ساڑے مان مک گئے ہیں اور ساڑے پردیا دا محافظ جھوڑ گئے ہیں کیے تا ہی مجھ تاک شاہ پڑھ سی کیوے کیوے پڑھ سی آکر پڑھ نہ پہنڈائے میں اشارہ کرے نا این تا آئے نا امیر مسلم دی ایک چھوٹی بچی شہید ہو گئی ہے تے گھوڑیاں دے سنبا نال سہی یہ دا مطلب ہے گھوڑیاں سبایت آئے نراض نہیں ہونا شاہ میں غریبہ پڑھنی بڑیوں کی تے وقت پڑھنالا سیدوں میں تو دی واسطے ہو اور بڑی مشکل گھلے بڑیوں کی گھلے لٹیاں نے تے وقت لا دیتی نے آگ آگ انج لائی نے جیڑے چنگے خیمے ہیں وہ وکر رکھ لینے جیہاں جیڑے خاص خیمے ہیں جیڑا چمنے دا خیمائی نا بہت قیمتی جمنی چوتوفہ آئی وہ انہا وکرہ رکھ لینے جیدے ویچ میٹنگ ہون دیئی بنی حاشم دی بہت قیمتی ہے پتہ نہیں کتنے اٹھاں دا وہ چمنہ ہائی یہ دا وہ خیمہ پڑھے رہے باقی نہ جلائے خیمہ وہ بچ گئے جتے سید و ساجدین ہیں زین العابدین نے امامت سبھالی منصب سبھالے پہلا مسئلہ پھپی پچھے ہیں سجاد آگ جو لگ گئے یہ اتھائیں جل کے مرنے یا باہر بننے بسم اللہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار اور سین پر سے قبول فرماوی شاہلہ آپ نے غمت نہ رہو اور تو سافس دے رہو شاہلہ سلامت نہ رہو بی بی فرمایا جلڑے یا باہر بننے فرمایا خودکشی حرام ہے بی بی فرمایا سجاد اکا کھول کے گل کر میرے سارے میں چادر کوئی نہیں زین العابدین لٹا فرمایا پھپی تھوڑا سر زخمی بھی ہے فرمایا ہاں تیرے پیودے قاتل چادر نیلے نال لہائی ہے حکمہ نہیں سارے پردہ دار زخمی ہے معصومہ بھی زخمی ہے پردہ نہیں فرمایا والا نال پردہ بڑھے ہو والا نال پردہ کربلا دی خاک چاک سارت پائے ہو زین العابدین لٹا چاکے نا میری سین ٹھبے نال سمائے میری سین بیراد یتیم سمھا لیں دھیر سارے یتیم کوئی نہ ہیں جڑیاں اچھا بولیے ہی کری نہ ہیں او جنگ لیں ساٹھ بڑیاں مرے دیاں کے تو سارے یتیم گلے دے گلے دے ایک جھکی جاں تو دو بچے لب پر سینی سمجھا ہے شید سمگین جدہ نبض تھی انہا للاہ وا انہا ہی لہ راجون گھوڑے آدھے سمچھا تھی لگے ہوئے ہیں ایک لاش وٹی سین چاہی ایک لاش چھوٹی سین چاہی کربلا لے پاسے مو کی تھی مگتالا لے پاسے بی بی فرمین دن حسین تے دین اللہ شاہ چاہی انہا بھیڑی راتی چاہیے وڈیاں نہیں اے لا شاہ تھی بے نال سمائی ہیں نے لیکن شریخہ تل حسین نے صدی کبے دیکھنا شروع کی تھی امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے دیں تِز ذہن العابدین اممہ کہنو بھی دیو فرمائے آمینو سکینہ نظر نہیں آئی امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے پوپی امم ڈاڈی امم جدہ خیمینو بھا لگیے اوہ سلے میری پوپی دے دامنو اگ لگی ہوئیے اوہ مگتالے جوڑ دیویں دی آئی تے آدھی اکبر ویر تیری جاگی رجل اٹھی گئی میڈیسین نو سمجھا گئی اکبر بھرادو میں لڑ گئیے دویاں ساتھ رکھیں فرمایا اکبر لال باقر رسے آئے سکینہ دے دو آئیے علی اکبر دل آج کروڑ بدلیے فرمایا اکبر پاس رٹائے ایک لازہ پہلے اوہ چپ دی رہیے میڈا آڑ کے جگہ امیسین نو والا فضل دے پیوڑی اوہ ناجد پاسے اے در گئیے بھی اے مزواما اوہ میں کو آدھی آئیے میں دیکھن سکھ مین کی مین کیتے اے جیز اللہ اہا آہ آہ ہاہ ملئی نہ ہڑ مانگ دو آہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےے موسیقی 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 اٹھیویں علی علی کریں دے دامن پنجاتے پاراں دوے ہاتھ ساگونا گھارا دو اللہم سلی اللہ